اسلام علیکم میویرز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں ایک نیا موٹیو نیا ڈیزائن لے کے آئی ہوں بلکلی ڈیفرنٹ فلار سے ہٹ کے جس میں میں بنانے جا رہی ہوں چیری اینڈ وارر میلن تو چلتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ویلکم ٹو مائی چینل سہار افزل تو آج کے اس ٹیٹوریل ورک میں میں پینٹ کرنے جا رہی ہوں ایک لان فیبرک کے اوپر جو کہ ایک بچے کے سائز کی جو فراک ہے لان فیبرک یوز کر رہی ہوں اس کے لیے سٹیسٹ فراک ہے سیمی سٹیسٹ فراک ہے جس میں میں نے یہاں پہ فائنل سلائی نہیں کیوئی باقی جو ہے وہ کمپلیٹلی سٹیسٹ ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو بہت ہی سیمپل میتھڈ کا یوز کرتے ہوئے سٹیسٹ کیوئی ہے جس ہلکی سی پلیٹس ڈالی ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ سیمپل پیٹرن یوز کرتے ہوئے کمپلیٹلی فراک کو سٹیسٹ کر دیا ہے جس فینشنگ لائن اور فینشنگ باقی ہے اس کے علاوہ جو ہے ہم لوگ یہاں پہ اچھے سے سٹیسٹ کر کے دن اس کے بعد پینٹ کریں گے باقی جو میرے چینل پر نیا ہے اس کے لئے میں بتا دوں کہ اورگینزا اور ٹیشو کا جو فیبرک ہوتا ہے اسے سٹیچنگ سے پہلے پینٹ کرنا ہوتا ہے بیکاوز وہ بہت زیادہ باریک فیبرک ہوتا ہے اور اسے ہم فریمیں اٹیچ کیے بغیر پینٹ نہیں کر سکتے لیکن لان کارٹن اس طرح کے جو فیبرک ہے اسے ہم ایزیلی جو ہے وہ پینٹ کر سکتے ہیں سٹیچنگ کے بعد تو یہاں پہ جو اسی طریقے سے میں نے یہاں پہ لان فیبرک کو سٹیچ کروا لیا ہے اب ہم اسے پینٹ کریں گے پینٹ کرنے کے لئے میں نے جسٹ سمپلی اپنے جو ہے وہ ہلکا سا ڈراؤ کر لیا ہے چیری کو اور اس کے علاوہ جو یہاں پہ وارٹر میلن یعنی تڑپوس کا ایک چھوٹا سا سلائس بنائیں گے جسٹ فلار سے ہٹ کے تھوڑا سا ڈفرنٹ کرنے کے لئے تو میں نے یہاں پہ اس وجہ سے ہلکی ہلکی لائننگ سے ڈراؤ کر لیا ہے تاکہ ہمارے ساری چیریز کا اور جو وارٹر میلن ہے وہاں پہ سب کا سائز سیم ہو جائے تو اس لئے ہلکی سی نشاندہی کے لئے بہت زیادہ ڈیٹیلنگ ایڈ کرتے ہوئے میں نے جو ہے وہ پریس نہیں کیا جسٹ ہلکا سا رینڈم لی ڈراؤ کیا ہے تاکہ مجھے پتہ ہو آئیڈیا ہو جائے کہ ہم لوگوں نے اتنے ایڈیے میں پینٹ کرنا ہے تو یہاں پہ میں نے اسے فریم میں اٹیچ کر لیا ہے پینٹ کرنے سے پہلے then اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہو میں نے تھوڑا سی بنچیز فارم میں جسٹ رینڈم لی ہم پینٹ کریں گے چیریز اور وارٹر میلن کو پینٹ کریں گے پینٹ کرنے کے لئے میں یہاں پہ سمال سائز کا تھری سائز کا جو ہے وہ برش یوز کریں رویل آرٹ برش ہے تین نمبر ہے برش کا آپ لوگ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہو راؤنڈ شیف برش راؤنڈ شیف برش یوز کروں گی بکہ اسے بہت سمال پیٹرن ہے تو اس وجہ سے راؤنڈ شیف برش بیسٹ رہے گا اس کے لئے اور فلیٹ میں جو ہے وہ اس طریقے سے نیٹنیس نہیں ہوگی تو یہاں پہ آپ لوگوں کو پینٹس بھی شو کرواری ہوں کہ کیپ سمائلنگ برینڈ ہے جس کے میں یہاں پہ فیبرک کلر یوز کر رہی ہوں اور جو کلرز میں یہاں پہ اپلائے کرنے والی ہوں وہ شیئرز بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جن کا یوز کرتے ہوئے ہم آج کے اس ٹوٹوریل ورک کو پینٹ کریں گے تو چلیں جی پینٹ کو سٹارٹ کرتے ہیں پینٹ کو سٹارٹ کرنے کے لئے سب سے پہلے یہاں پہ میں یوز کر رہی ہوں ریڈ کلر چیری کو ہم پینٹ کرنے جا رہے ہیں یہاں پہ میں چیری اور وارٹر میلن دونوں کو ایک ساتھ لے کے چلوں گی تو بہت ہی کیر فلی ویڈیو کو دیکھئے گا تاکہ آپ لوگوں کو سٹیپ بائی سٹیپ ایزیلی سمجھ آ جائے اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہو انشاءاللہ میں آپ کو فوراں سے پاسیبل ہوا تو فوراں سے جو ہے وہ آپ کو ریپلائی لازمی کروں گے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو میں نے چیری کا جو چیری کو ریڈ کلر پیور ریڈ کلر جو ہے وہ کمپلیٹلی فل کر دیا ہے کسی قسم کی کوئی شیڈنگ نہیں ہے بہت ہی سیمپل اور ایزی سٹیپس کا یوز کرتے ہوئے ہم یہاں پہ پینٹ کریں گے تو چیری کو کمپلیٹلی پینٹ کرنے کے بعد دین باری ہے وارٹر میلن کی یہاں پہ میں آپ لوگوں کو ایک بوٹل دکھا رہی ہوں جو جسے ہم بولتے ہیں بائنڈر بہت ہی وائٹ کلر کا لیکوڈ فارم میں ہوتا ہے یہاں پہ بہت ہی کم اماؤنٹ میں میرے پاس رہ گیا تھا لیکن جو ہے وہ سپیشلی اس چیز پہ فوکس تھا کہ آپ لوگوں کو اس ساتھ شیئر کرنا بہت ضروری تھا تو آپ لوگ بھی ایزیلی مارکٹ سے پرچیز کر سکتے ہو بائنڈر پانی کا استعمال بہت کم کرتے ہیں فیبرک پینٹنگ میں ہاں آپ لوگ بائنڈر کا یوز کر سکتے ہو یہ بھی پانی کی طرح ہی بہت ہی لیکوڈ فارم میں ہوتا ہے ہلکا سا وائٹ لیکوڈ ہوتا ہے تو آئیس طریقے سے جو ہے ہم لوگ بہت ہی ایزیلی پینٹ کر سکتے ہیں then یہاں پہ میں نے ریڈ کلر کے اندر تھوڑا سا وائٹ ایڈ کر کے بہت ہی لائٹ سا شیڈ بنا لیا ہے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہو وائٹر میلن کا جو یہاں پہ سلائس ہے اس کے اندر میں نے سائٹس پہ ریڈ کر دیا ہے پیور ریڈ اور درمیان کے جو ایڈیا تھا وہاں پہ تھوڑا سا لائٹ شیڈ دے رہی ہوں وائٹ اور ریڈ کو مکس کرتے ہوئے ایک شیڈ بنایا ہے لائٹ پنک سا تو اس کے درمیان میں جو ہے وہ یہ والا پینٹ شیڈ اپلائے کر دیں گے وائٹر میلن میں جیسے ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ریڈ نہیں ہوتا تو تھوڑا سا جو ہے نیچر لک دینے کے لئے ہم اندر شیڈنگ لازمی دیں گے تاکہ ایک کلیر اور نیچر لک لگے تو اس کے لئے یہاں پہ میں نے وہ لائٹ پنک شیڈ یوز کرنے کے بعد اس کے بعد وائٹ کلر اپلائے کیا ہے بہت ہی کم کونٹیٹی میں آپ نے پینٹ لینا ہے برش کی ٹپ پہ وائٹ کلر اور اسے جسٹ رینڈم لی جو ہے وہ ایک ہی ڈائریکشن یوز کرتے ہوئے میں نے یہاں پہ سلائس پہ جو ہے وہ لائننگ شو کروا دیا ہے تو اسے آپس میں مرچ کرنے کے لئے یہاں پہ میں اگین سے ریڈ کلر یوز کر رہی ہوں اور ریڈ کلر جو ہے وہ بہت ہی ایک ہی ڈائریکشن رکھنی ہے یہاں پہ اگر ہم رینڈم لی سارا آپس میں مرچ کر دیں گے تو وہ ایک لائننگ شو ہونی ہوگی اور وارٹر میلن کی جو ہے وہ اس سلائس کی ایک نیچر لک نہیں لگے گی تو اسی لئے میں نے بہت ہی ہلکا سا برش کا یوز کرتے ہوئے جسٹ ایک ہی ڈائریکشن اپلائے کرتے ہوئے جو ہے وہ تھوڑا سا مرچ کر دیا ہے تاکہ وائٹ اینڈ ریڈ آپس میں جو ہے وہ ایک ہی ڈائریکشن شو کروائے اس کے بعد فینشن کے لئے یہاں پہ بلیک کلر برش کی ڈپ پہ ہلکا سا پینٹ لیا ہے بلیک کلر اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ہلکی ہلکی سی لائننگ جو ہے وہ شو کروا دی ہے ایز ایڈوٹڈ فارم میں تاکہ جو وارٹر میلن کے اندر جو بیچ ہوتے ہیں وہ چیز بھی کلیئر ہو جائے تو اس طریقے سے جو ہے وہ ایک نیچر لک لگے گی اور تھوڑا سا 3D بھی ہو جائے گا تو یہاں پہ ساتھ کے ساتھ میں چیری کو بھی پینٹ کرتے جا رہی ہوں ہاپ فولی کہ آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ آ رہا ہوگا اگر آپ لوگوں کو کوئی کنفیوئین ہے یا ابھی بھی کلیئرلی سمجھ نہیں آ رہا تو آپ لوگ جو ہے وہ مجھ سے ایزیلی پوچھ سکتے ہو اور میں دوبارہ سے بھی اگین آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر دوں گی اور اس کے علاوہ جو ہے وہ مزید کوشش کروں گی کہ ریٹیلنگ ایڈ کر دی جاؤ یہاں پہ میں نے بیک کیمرے میں بھی کوئی بھی سٹیپ مس نہیں کیا ہر چیز آپ لوگوں کے سامنے ہے then اس کے بعد میں گرین شیڈ اپلائے کر رہی ہوں تو گرین میں میں نے ڈاک اینڈ لائٹ دونوں ٹونز رکھی ہیں تاکہ جو ہے وہ شیڈنگ دیتے ہوئے ہم ایزیلی پینٹ کر سکے اور ڈاک کلر سب سے پہلے اپلائے کی ہے then اس کے بعد لائٹ شیڈ کے ساتھ ہلکا سا مرج کرتی جا رہی ہوں تو اس طریقے سے جو ہے وہ تاکہ ہمارا سیم ایک ہی کلر اپلائے کریں گے تو وہ تھوڑی سی نیچر لک نہیں لگے گی وارٹر میلن میں بھی جیسے آپ سب لوگ جانتے ہو پر ایک گرین ڈاک گرین شیڈ نہیں ہوتا وہ اس میں بھی لائننگ شو ہو رہی ہوتی ہے ڈاک اینڈ لائٹ ٹون کی آپس میں مرج ہوتے ہوئے ہلکی سی لائننگ شو ہو رہی ہوتی ہے بیک سائٹ سے تو اس طریقے سے ہم لوگوں نے اسی چیز کو اپنے مائنڈ میں رکھتے ہوئے جسٹ رینڈم لی لائن شو کرنی ہے بیک گرین سے بھی ڈاک اینڈ لائٹ دونوں ٹونز کا یوز کرتے ہوئے تو بہت ہی ایزی اور سیمپل سٹیپس کا یوز کرتے ہوئے ان سٹیپس کو فولو کیا ہے اور یہاں پہ میں دوبارہ سے ہم سیم موٹیو رپیٹنگ میتھرڈ یوز کرتے ہوئے کمپلیٹلی فیل کرتے جائیں گے جن لوگوں کو سمجھ نہیں آیا ان لوگوں کو میں دوبارہ سے بتا دوں کہ جسٹ سیمپلی پہلے ریڈ اپلائے کر دینا ہے دین اس کے بعد ایک لائٹ پنک سا شیڈ بنانا ہے وائٹ کے اندر تھوڑی سی کونٹٹی ہم سوری ریڈ کے اندر تھوڑی سی کونٹٹی ہم وائٹ کی مکس کرتے ہوئے آپس میں مرچ کرتے ہوئے ہم اس کے اوپر اپلائے کر دیں گے دین اس کے اوپر جو ہے وہ دوبارہ سے وائٹ کلر کا ٹیچ دیتے ہوئے آپس میں مرچ کر دیں گے ڈائیریکشن کا خیال رکھنا ہے آپ لوگوں نے ڈائیریکشن کا خیال رکھتے ہوئے بس ایک ہی ڈائیریکشن ایک ہی سمتھ کا یوز کرتے ہوئے ہم یہاں پہ پینٹ کریں گے اور بلکل ایٹ دی اینڈ ایزا فینشنگ ایزا فینشنگ پوائنٹ ہم لوگ یہاں پہ ڈاک گرین اور لائٹ گرین یوز کریں گے اسے گرین مزید نیچر لکھ بنانے کے لئے تو اس کے ساتھ ہی جس نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پہ کلک کر دیں ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا اور سپیشلی جو آرٹ میں انٹرسٹیڈ ہوں سٹوڈنٹس آپ کی فیملی اور فرنڈز میں جو بھی آرٹ میں انٹرسٹیڈ ہو فیبرک پینٹ سیکھنے میں انٹرسٹیڈ ہو ٹیکسٹائل کا سٹوڈنٹ ہو یا آرٹ کا سٹوڈنٹ ہو اس کے ساتھ میری ویڈیو کو لازمی شیئر کریے گا تاکہ وہ بھی اچھی اچھی اور مزید جو ہے وہ چیزیں سیکھ سکے یہاں پہ ہمارا پینٹ ورک کمپلیٹ ہو چکا ہے اور فائنل لک آپ لگوں کے سامنے ہے آپ لوگ دیکھ کے بتائیں آپ لگوں کو کیسی لگی اور اس کے ساتھ ہی آج کے لئے بس اتنا ہی اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا اوکے جی اللہ حافظ موسیقی موسیقی